اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ آشورہ کا دن خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو کلیر کریں گے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اچھی طرح مسئلہ سن کر سمجھ لیں پھر جائیں دیکھ لیجئے بے شک آشورہ خوشی کا دن ہے کیونکہ اس میں بہت انعامات پیغمبروں اور امتیوں کو دیئے گئے ہیں مگر پیارے اسلامی بھائیوں ذرا آپ غور کیجئے شب برات عید بقرہ عید وغیرہ خوشی کا دن ہے مگر جس کسی کا جوان بیٹا یا باپ کوئی قریبی رشتہ دار اسی دن انتقال کر جاتا ہے تو خوشی کا دن غم کے دن میں تبدیل ہو جاتا ہے دن تو وہی عید بقرہ عید شب برات کا رہتا ہے مگر حالات ضرور بدل جاتے ہیں اسی طرح یہ خوشی کا دن ہے مگر جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہر عاشق اہلِ بائد کا دل بھر آتا ہے آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں کربلا کا پورا منظر سامنے ہوتا ہے عاشق رسول واہلِ بائد کے لیے اس سے بڑھ کر غم کا دن اور کیا ہوگا جس دن چمن زہرہ کے فول ریحانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونکھا پیاسا رکھا گیا ظلم و جفا کی انتہا کر دی کلمہ پڑھنے والے یزیدیوں نے کلمہ کا بھی لحاظ نہ رکھا شہادت کے بعد آپ کے جسمِ تہر پر گھوڑے دوڑا کر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا خیمہ لوٹ لیا گیا اور خیمے میں آگ لگا دیا گیا عورتوں کے سر سے دوبتے چھین لیے گئے ہتکڑیا لگائی گئی تمام مسئیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے غرض کی کربلا کا دردناک منظر خوشی کے دن کو غم میں تبدیل کر دیتا ہے اور عاشقِ اہلِ بیت رنج و غم کا پیکر بن جاتے ہیں ہاں دوسرے پیغمبروں کی امتیوں کے لیے یہ دن ضرور خوشی کا دن تھا اس سے معلوم ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ محرم الحرام شریف کا دن خوشی کا دن تھا لیکن کربلا کا منظر جب انسان اپنے نظروں کے سامنے سوچتا ہے اپنے نظروں کے سامنے رکھتا ہے تو اس کا وہ خوشی کا دن غم میں تبدیل ہو جاتا ہے اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا اور کیا سبق لیا کمنٹ بوکس میں آپ ضرور بتائیں اس کلپ کو اپنے دوستوں اور احبابوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ